موسیقی 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 اور اسے ہم نے روکنے کے چکر میں یا دبانے کے چکر میں ایک طرح سے فروغ ہی دیا ظاہر ہے آج نیک لوگوں کا چلنا پھر نہ مشکل ہو چکا ہے اور گنڈے اور معالیوں کا زور بڑھ گیا ہے یقیناً اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ کسی برائی کو ظاہر نہ کرو نینین و برائیوں کو چھپاؤ اور ایک اچھائی کو سامنے لاؤ لیکن اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہاں بھی غلط ہوتا ہے اسے عوام کے سامنے لاؤ کر سزا بھی دینی ہوتی ہے پر یہ کرنے سے مسلمانوں کا نام خراب ہو جاتا ہے اور ویسے بھی مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے والا نیریکٹیو چلا کر مجرموں کو چھوڑ دیا گیا کیا فرضی رسیدوں کے ذریعے چندہ اٹھانے والے نہیں پکڑے گئے کیا کیا دینی تعلیم دینے کی جگہ پر کچھ فرضی مولاناؤں نے غلط کاموں کو انجام نہیں دیا کیا مجزیدوں میں چوری نہیں ہوئی جنہیں رہبر سمجھتے تھے انہوں رہزنی نہیں کی کیا معاشرے میں بہت کچھ ہوا ہے یہاں تک کہ تعلیم دینے کے بہانے لڑکیوں کے ساتھ بھی زیبتی کی گئی کئی سارے وائرداتیں ہمارے سامنے پیش آئے لیکن اسے ہم نے ہر بار ہمارا معاملہ کہہ کر دبانے کی کوشش کے اور چار دیواری میں رکھ کر مجرموں کو آگے جرم کرنے کے لئے کھولا چھوڑ دیا گیا زائراج ملت کا بڑا طب کا اپنے نیو چانلوں کو کسی خبر کے بارے میں مشورہ دینے والے کیا کسی دوسرے چانل والوں کو دے سکتے ہیں پہلے تو مسلمانوں کی خبر کوئی دکھاتا ہی نہیں خیر کرو کہ سوشل میڈیا کا دور آج کا دور ہے کسی بھی خبر کو آپ گودی میڈیا کے ضرورت نہیں رہی اس موضوع کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں پنپنے والے جرم گناہ کو ہمارا کہہ کر دبانا صحیح نہیں ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک عرصے سے معاشرے میں پنپنے والے جرم کو ہمارا کہہ کر چھپاتے رہے اب تو حکومتوں نے کھلے عام یلگار کی ہے مدارش کیا اور مزیدیں مطب یا پھر بزرگوں کے آستانے کیا سبھی کو کھلے عام چنوٹی دینے پر اب تو گلی مولنے کے پھر کا پرد لیڈر آگے آ رہے ہیں اب تو ملک ہند میں مسلمانوں کے خلاف جو جتنا بولتا ہے تو نہ بڑا لیڈر جلد بن جاتا ہے یعنی مسلمانوں کو مارنے والا مسلمانوں پر ظلم کرنے والا بڑے سیاسی عوضے کا راستہ شورٹ کٹ کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اب وزیراعظم موڈی کا ہی لے لو کیا گجرات قتل عام نے اور بڑا نہیں بنایا اب تو اس چناؤں میں وزیر داخل عامی چاہ نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دنگے کرتے تھے ان کو نرندر موڈی نایسا سبج سے کہا کہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے آخر کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں یہ معاشرہ یہ ملت یہ مسلمان مسلم معاشرہ بزدلی اور برائی کے دلدلے میں صرف اس لے فزتا گیا کیونکہ معاشرے میں جو برائی پنپ رہی تھی اسے وقت پر یہ معاشرے سے نکال پھیکتے تو شاید وہ زخم اب ناسور نہ بنتا اب چاروں طرف دیکھ لو معاشرہ بیمار ہو چکا ہے دیندار لوگ محض رسمی نظر آ رہے ہیں دینی اور سیاسی رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ یہ تنی بڑی بات ہمیں چاہ نے کہیں لیکن کسی بھی سیاسی لیڈر یا مولانا مفتی نے کھل کر اس کی مخالفت نہیں کی اور کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ گواں دیا ہے آج اس طرح بشارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کٹوارڈ معاملے کے بعد بھی اس طرح کے مشورے دیئے گئے اس سے پہلے بھی دلی بینگلور کے جھگڑے دیوبندی بریلی کے جھگڑے اور کچھ مدرسوں پر بھی تفسرہ کرنے کا موقع ملو تو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے اندرون معاملات پر نہ بولو خیر جب بڑے نیو چالوں میں مسلمان اسلام حلال حرام قرآن حدیث پر جو چاہے کہا جاتا ہے تو وہاں خاموچ رہتا ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں آشارام اگر کسی اور معاشرے میں ہے تو اس پر تفسرہ سب کو اچھا لگتا ہے لیکن کوئی اسی طرح کا بابا مسلمانوں میں نکلتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے یہی ہماری گلتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے وہاں تو یہ کاشارام کو جیل بھیجنے سے دوسرا گلتی کرنے کے بارے میں سو بار سوچتا ہے یہاں تو پردہ ڈالنے کی عادت ہو چکی ہے اب یہاں کوئی گلتی کرتا ہے تو اسے بیلگام سے نکال کر تھوڑا ڈرہ دھمکا کر دوسرے شہر میں اسی کام کے لیے بیت دیا جاتا ہے وہاں کچھ دن حالات کا جائزہ لے کر اسی نحش پر کام کو جاری رکھتا ہے اور بھی بہت تفصیلات ہیں لیکن اس پر بولنا بھی ضروری سمجھا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ موضوع ٹھیک نہ لگا ہو لیکن ماشرے کی اصلاح کے لیے بولنا ضروری تھا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر بھی اپنی رائج ضرور دے سکتے ہیں آج کھڑے بزار میں ہوتل راہب کی جانب سے دسترخان ڈیلکس ڈائن کی افتتہ عمل میں آئی واضح رہے کہ بلگام شہر میں ہوتل راہت اپنے ضائقوں کے لیے مشہور ہے دوہزار آٹھ سے کھڑ بزار میں رہت ہوتل اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب رہا بڑتی گراکوں کے مانگ کے مدنظر دسترخان ڈیلکس ڈائن کو بھی شروع کیا ہوتل کے مالک محبوب سبانی تکاندار کو دسترخان ڈیلکس ڈائن کے لیے مبارک بات پیش کی جاری مبارک بات پیش کی جاری موسیقی کھڑ بزار بلگام شہر کا مرکز علاقہ ہے اور سی بی ٹی کے بلکل قریب ہے شہر میں دیگر گاؤں سے آنے والی مصافروں کے لیے کھڑ بزار ہی داخل ہونے کا راستہ ہے جہاں ایک طرح بلگام شہر کو سمارٹ سٹی کہتے ہوئے اول نمبر کا تمگا دینے کی بات کہی جاتے ہیں وہی ڈرینیج کا پانی سڑک پر آنے کی وارداتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں موسیقی کے قریب پوری سویٹ سے لے کر ریلیکس لوز تک اکثر ڈرینیج کا پانی سڑک پر آنے کی واردات پیش آتی رہتی ہے جس کی بدبو سے یہاں کے عوام کا جینات دشوار ہو چکا ہے کھڑے بزار کی ان علاقوں میں تو گراہ کھڑا بھی نہیں رہنا چاہتا ہے لہٰذا بار بار شکایت کے باوجود نہ تو کارپوریشن اور نہ ہی سمارٹ سٹی کی جانب سے اس طرف توجہ دی جاری ہے یہاں کے تاجروں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر جلد اس کی مرمت نہ کی گئی ہے اور اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو بڑے پیمانے پر اعتجاج کیا جائے گا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتی ہے شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ